بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ نے ہائپر سونک میزائل سسٹمز کو بہرہ ہند میں تائنات کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ میزائل سسٹم پاکستان اور چائنہ دونوں کے لیے ہی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں چائنہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ امریکہ بہرہ ہند کے اندر ناکام اور خطرناک عزائم کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے پاکستان اب اپنے آپ کو مینٹین کر لے پاکستان اپنی تیاری پکڑ لے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے ہائپر سونک میزائل سسٹم بہرہ ہند میں تائنات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اور پاکستان چائنہ کو ان میزائل کی تائناتی سے کتنا نقصان ہوگا یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کے جنرل جیمز میکون کا کہنا ہے کہ ساؤ چائنہ سی کے اندر اب چائنہ کو گھیرنے کے لیے ہمیں بہرہ ہند کے اندر لمبی دوری پر مار کرنے والے ہائپر سونک میزائلوں کی بہت اشد ضرورت ہے اسی وجہ سے آئندہ کچھ دنوں کے اندر اندر امریکہ بہرہ ہند کے اندر ہائپر سونک میزائل تائنات کرے گا ناظرین یہ سب آپ کو بتائیں گے چھوٹی سے گزاری شے کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ بہرہ ہند کے اندر پاکستان اور چائنہ دو بڑے ممالک امریکہ اور بھارت کے مخالف ہیں بھارت لگاتار امریکہ کو اکساتا ہے کہ تم چائنہ کو گھیر کے رکھو ادھر ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے لیکن یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے سمندر کے اندر یعنی بہرہ ہند کے اندر کے امریکہ نے ہائپر سونک میزائل سسٹم تائنات کرنے کا اب فیصلہ کر دیا ہے اس بات کی تصدیق پینٹاگون نے کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ذہن میں ہائپر سونک میزائل سسٹم کو بہرہ ہند میں تائنات کرنے کا پلان بہت پہلے سے تھا امریکہ نے آئندہ کچھ دنوں کے اندر ان میزائلوں کی تائناتی بہرہ ہند کے اندر کر دینی ہے بہرہ ہند کے اندر پاکستان اور چائنہ دونوں مل کر اپنی جنگی ایکسسائزز بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے سرولینٹ سسٹم بھی بہرہ ہند کے اندر چائنہ اور پاکستان نے انسٹال کیے ہوئے ہیں امریکہ کی اس ڈیویلپمنٹ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ نے اپنے ہائپر سونک میزائل سسٹم چائنہ اور پاکستان کی سرحدوں پر لا کر تائنات کر دیے ہوں کیونکہ ان ہائپر سونک میزائلوں کی رینج چھ ہزار کلومیٹر سے لے کر ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر تک ہے اور امریکہ بہرہ ہند میں کہیں بھی بیٹھ کر اپنے دشمنوں کو انہی ہائپر سونک میزائل سسٹم سے ٹارگٹ بنا سکتا ہے ناظرین امریکہ کی اس ڈیویلپمنٹ کے بعد بھارت بہت زیادہ خوش ہے بھارت کو پتا چل چکا ہے کہ بہرہ ہند میں اب امریکہ کی مدد سے اس کی سرحدیں بالکل محفوظ ہو چکی ہیں پاکستان اور چائنہ بھارت کے سمندری علاقوں میں اب حملات نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر بھارت کے کہنے پر امریکہ نے بہرہ ہند میں اپنے میزائلوں کی طاقت کو بڑھایا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہی امریکہ کی یہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی پینٹاگون نے اس کی تصدیق کی تو چائنہ نے بھارت کے ساتھ چل رہی کمانڈ لیول میٹنگ کو ملتوی کر دیا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کیے جائیں گے جب تک بھارت مذاکرات کے لیے سیریس نہ ہو دوسری جانب ان مذاکرات کے ملتوی ہوتے ہی بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے بیان جاری کیا ہے کہ بھارت کو اب چائنہ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے دوسری جانب ان مذاکرات کے ملتوی ہوتے ہی بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے بیان جاری کیا ہے کہ بھارت کو اب چائنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے چائنہ سے مقابلے کے لیے بھارت کو منٹلی پرپیئر ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ چائنہ اور بھارت کے درمیان بورڈر پر جو کنفلیکٹ ہے اس کی شدت پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس جے شنکر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت چائنہ سے جنگ کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور اپنے لیے ہر قسم کا رسک بھی مول لے سکتا ہے بھارت لگاتار چائنہ کو ان کی پرانی پوزیشن پر جانے کے لیے اکسا رہا ہے لیکن چائنہ لگاتار کلیم کرتا ہے کہ جہاں پر چائنہ کی فوج اب موجود ہے وہ ایلیسی ہے یعنی کہ چائنہ کا ہی علاقہ ہے چائنہ اس کو چھوڑ کر کہیں بھی واپس نہیں جائے گا ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بہرائیم کے اندر اپنے ہائپر سونک میزائل سسٹم تائنات کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے پاکستان اور چائنہ کو کتنا تھریٹ ہو سکتا ہے اور بھارت کے ساتھ جو چائنہ کے معاملات ہیں لیسی کے اوپر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور پوسٹ کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ